اس وقت سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تریک انصاف کرہنما فواد چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مقصد سیاست بچانا نہیں ہے مقصد پیسے بچانا ہے اور اس وقت جو ریویو پیٹیشن فائل ہوئی ہے اس کا مقصد بھی صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کی جو سپرویئن ہے وہ ہٹ جائے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے نواز شریف پرائی بینسٹر ہاؤس سے نکلے ہیں اسی ایک نکتے کے اوپر ساری کی ساری تحریک چل رہی ہے اور وہ یہ نکتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو کردار ہے سپرویئن کا یعنی جو ریفرینسز دائر ہوئے ہیں ان کے اوپر جو سپریم کورٹ کی سپرویئن ہے کسی طریقے سے وہ ہٹ جائے اور چھے مہینے کی جو مدد مکمل ہونے کے لیے ریفرینسز کو دی گئی ہے وہ ہٹ جائے اب وہ یہ کیوں چاہتے ہیں تین ہزار کروڑ روپے کا سوال ہے جو پاکستان کے عوام کے پیسے ہیں کوئنٹس کمپنیز اور فلیکشپ تیرہ کمپنیز کا نیٹ ورک جو شریف فیملی کا لنڈن برٹش ورجن آئیلینڈ اور یو اے ای میں ہے اس کے درمیان تین ہزار کروڑ روپے کا لنڈن ہے جو چار ریفرینسز فائل ہوئے ہیں ان میں ایک ایف زیڈی کا کیس ہے جس کے چیئرمن نواز شریف صاحب ہے ایک ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کا کیس ہے جس کے چیئرمن حسن نواز شریف ہے پھر مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر مقدمہ ہے جالی دستاویزات جمع کرانے کا اگر یہ شریف فیملی نہ ہوتی اور کوئی اور لوگ ہوتے پاکستان کے تو یہ اب جیل میں ہوتے یہ انہیں ون ٹو زیرو کی کیمپنن نہ چل رہی ہوتی یہ اپنی زمانتیں کروارے ہوتے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح نیب نے امتیازی سلوک پرتا ہے نواز شریف اور ان کے فیملی کے ساتھ جان بوجھ کر کاغذات روکے گئے فوٹو کاپی جمع کروائی گئی تاکہ نیب کا کوٹ جو ہے وہ کاغنیزنس نہ لے سکے مقدمے کی نیب پوری طور کے اوپر ملا ہوا ہے شریف فیملی کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ تمام ایفٹ تمام کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کوٹ اپنا ہاتھ ان مقدمات کے اوپر سے ہٹا لے پاکستان تحریک انصاف ان تمام مقدمات کو بڑے غور سے اور بڑی محنت سے ہم نے اس کا پیچھا کیا ہے ہم اس کو کانکلویون تک بھی پہنچائیں گے آج کے پہلے حصے میں جو ابھی تک ریویو پٹیشن کے اوپر بات ہوئی ہے صرف ایک نقطے کے اوپر تقریباً دو گھنٹے جو وکیل ہے نواز شریف صاحب کے انہوں نے بحث کی ہے کہ پانچ رکنی بینچ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا تین رکنی بینچ جب کانسیٹیوٹ ہو گیا تھا اور یہ بھی کہنا ہے جو جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے وہ مختلف ہونا چاہیے تھا اس بینچ سے جس نے اوریجنلی یہ حکم جاری کیا تھا میں یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو اور آپ لوگوں کے پاس پوٹیجز ہوں گے کہ جب یہ بینچ تین رکنی کانسیٹیوٹ ہوا تھا جب جی ای ٹی بنائی گئی تھی تو اسی سپریم کورٹ کے باہر ایک دوسرے کے موں میں رس گلے ٹھونسے جا رہے تھے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائی جا رہی تھی تو سوال یہ ہے کہ جو تھپڑ جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے موں پہ مارنا چاہیے جب آپ نے اس وقت اس فیصلے کے اوپر جی ای ٹی کی کانسیٹیوشن کے اوپر تین ممبر بینچ کے اوپر اعتراض نہیں کیا اور جب آپ کے خلاف آئی فیصلہ آ گیا ہے تو آپ کو وہ بینچ بھی برا لگنا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو جی ای ٹی بھی بری لگنی شروع ہو گئی ہے چار ریفرنسز جو نیب نے اس وقت نیب کورٹ کے سامنے رکھے ہیں اس میں جو ریکارڈ ہے اس کو کمی بیش کیا گیا ہے تاکہ اس پہ اعتراضات آ سکے سپریم کورٹ نے ابھی پہلے حصے میں بینچ کی جو تشکیل ہے اس کے اوپر بات چیت کی ہے اب دوسرے حصے میں ایف زیڈی کیپٹل کے اوپر بات ہوگی ایف زیڈی کیپٹل وہ کمپنی ہے جو یو اے ای میں قائم ہے جس کے چیئرمن نواز شریف سا بازاتے خود ہیں اور کلسوم بھی بھی اس کی ڈیپٹی چیئرمن ہے ایف زیڈی کیپٹل جو باقی تیرہ کمپنیز ہیں جس میں سے تین بریٹش ورجن آئی لینڈ میں ہیں اور نو مین لینڈ برطانیہ میں ہیں ان تمام کو پیسے ایف زیڈی کیپٹل سے جارے تھے اور ایف زیڈی کیپٹل کے چیئرمن نواز شریف ہیں اب دوسرے حصے میں ایف زیڈی کیپٹل کے اوپر بات چیت ہوگی لیکن ریفرنسز اور یہ جو اس وقت جو کیس چل رہا ہے اس کا مصد سیاست سے نواز شریف تو اگر سیاستدان ہوتے تو کیا وہ ملک سے باہر جا کے بیٹھتے کیا وہ آکے عدالتوں کا سامنا نہ کرتے کیا سیاستدان ایسے ہیں کہ اپنی بیگم کی بیماری کے پیچھے چھپیں گے یہی تو تمام الزامات یہ پرویز مشرف کے اوپر لگا رہے تھے کہ پرویز مشرف صاحب عدالتیں وائٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں اب جب اپنے پہ آئی ہے تو خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی ہم لوگ یوکے میں تھے نائم صاحب بھی اور ہم صاحب لوگ بھی ہم نے پاکستان کی کمیونٹی کو وہاں پہ اپیل کی ہے کہ اگر نواز شریف پاکستان واپس نہیں جاتے تو پاکستان کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے وہ ایک تحریک چلائے نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے تاکہ جو پاکستان کے ہزار ہا کروڑ روپیہ جو اس فیملی نے یہ سب کیا ہے جس پہ وہ کھایا ہے وہ پاکستان واپس لائے جا سکے دوسرے حصے کے بعد ایفزیلیٹی کے پیل پر جو بات ہوگی اس سے بھی آپ کو اگاہ کروں گا نائم علاق صاحب آپ جو دوسرے پوائنٹ جو کو بتا دیں میں نے پندہ دن پہلے پریس سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ فواد حسن فواد جو ابھی تک پرائم انسٹر سیکرٹیریٹ کے نگران ہیں اور سربراہ ہیں وہ ابھی تک نواز شریف کے اقامات پر عمل کر رہے ہیں ان کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں ہر معاملے میں ان سے مشرع کر رہے ہیں اور میں نے یہ بات اس وقت کہی تھی پندہ دن پہلے جس کی آج تک تبدید نہیں ہوئی ہے کہ فواد حسن فواد نے ٹیلیفون کر کے چیرمن نیب کو پریس میں سفارت آفر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ آٹھ اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور فرانس میں سفارت کے لیے ہم آپ کا نام دے رہے ہیں مہربانی کر کے آپ معاملات کو ذرا اجہائے رکھیں اور جیسا کہ ابھی فواد نے آپ کو بتایا کہ یہی ہو رہا ہے کہ چیرمن نیب کی جانب سے نیب کی جانب سے جان بوجھ کر ایسے ریفرنسز فائل کیے گئے جس میں چھوٹی چھوٹی بے شمال غلطیاں تھی اور وہی جو نیب کا جو پروسیکیوٹر ہے جو اکانٹیبیلٹی کوٹ ہے اس کے ریجسٹرار نے جو نیب کا ایک حصہ ہے اس نے واپس کر دیئے یہ اسی سازش کے تحت نواز شریف صاحب ابھی تک اپنی سازشوں میں ملوث ہیں میں سپریم کورٹ سے اپیل کروں گا کہ وہ سوو موٹو نوٹس لے دو چار اہم باتوں کا جنہوں نے قوم کس جنہوں نے قوم کو اڑھا رکھا ہے نمبر ایک موڈل ٹاؤن کی ریپورٹ جس میں شہباز شریف صاحب ملوث ہیں سترہ آدمیوں کے تکو میں وہ سپریم کورٹ احکامات جاری کرے کہ وہ فورن شائع کی جائے نمبر دو دون لیس کی ریپورٹ جس میں نواز شریف اور کی صاحبزادی نے پاکستان کی افواد کے خلاف تادش کی تھی وہ ریپورٹ بھی انہوں نے موڈل ٹاؤن ریپورٹ کی طرح سپالی ہے اس کو بھی فورن شائع کیا جائے نمبر تین آپ کو علم ہے کہ ایک چائنیز سکینڈل کے حوالے سے شہباز شریف کے نام کام نے آ رہا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی انکوائری باقاعدہ اس کی انکوائری باقاعدہ سپریم کورٹ کی نگزانی میں کی جائے پاکستان سے ابھی تک مطلوب لیگ نون کی حکومت ہر کانٹریکٹ میں ہر بڑے کانٹریکٹ میں اربوں روپے کا کمیشن میں رہی ہے اسی طرح الین جی کا جو ایگریمنٹ ہے جو حکومت پاکستان نے قطر کی حکومت کے ساتھ یا اس کمپنی کے ساتھ سائن کیا ہے ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ قطر کی جو کمپنی ہے وہ کیا سیف الرحمان کو اس حوالے سے کوئی کمیشن دے رہی ہے یا نہیں ہماری اطلاعات کے مطابق بہت بھاری کمیشن سیف الرحمان کو دیا جا رہا ہے جو وہ نواز شریف فیملی کے ساتھ حسب معمول پہلے کی طرح شیئر کریں گے یہ تین چار ایسے اہم واقعات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ شاہد تھکا نباسی صرف ایک کٹ کتلی وویر آزم ہیں اور وہ نواز شریف کی مرزی کے بغیر کوئی قضب نہیں اٹھا رہے ہم دفعات کرتے ہیں سپریم کورٹ سے موضبانہ دفعات کرتے ہیں کہ ان معاملات کو وہ اٹھائیں کوئی موٹر نوٹس لیں اور قوم کو اس اس مصیبت سے نجات دلائیں ان کو پتا چلے کہ سترہ لوگوں کا معظوم بے گناہ شہریوں کا قاتل کون تھا موڈر ٹاؤن میں ان کو پتا چلے کہ پاکستانی افواج کو بدنام کرنے کی سازش کس طرح ہوئی کیوں ہی کون ملوث ہے ان کو پتا چلے کہ چین کے ساتھ جو ٹھے کے لیے جا رہے ہیں ان میں کیا کمیشن ہو رہا ہے ان کو پتا چلے کہ الین جی میں کس کو کمیشن مل رہا ہے کس طریقے مل رہا ہے ایک پسل لے لے کہ آپ نے اعزام لگایا کہ مادشریف کا پیش نہیں ہو رہے اپنے کسی سے پہلان نہیں یہی اعزام امران خان تا پر بھی ہے ایڈی ایس میں جو جو انسزاز ایکشت گلتی کی عدالتیں ہیں وہاں پیش نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن کے بعد آئے کامات کے باوجود کمپلائنس نہیں ہو رہی اس پر آپ کیا پہلی بات تو یہ ہے امران خان ہر کورٹ میں ریپیزنٹیڈ عدالت میں صرف ایک جگہ کے اوپر انٹی ٹیرزم کورٹ میں ہم اپیئر نہیں ہو رہے انٹی ٹیرزم کورٹ میں ہم کیوں اپیئر نہیں ہو رہے ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ پولٹیکل پروٹیسٹ کو آپ ٹیرزم نہیں ڈیکلیئر کر سکتے اگر آج آپ پولٹیکل پروٹیسٹ کو ٹیرزم ڈیکلیئر بصدر آپ نے خیبر پختون خواہ میں امیر مقام روز جلسے کرتے کیا آپ امیر مقام کو ٹیرزم کورٹ میں ڈال دیں وہاں پہ یہ غلط چیز ہے کہ آپ ایک پولٹیکل پروٹیسٹ آپ نے یہاں پہ جو دھرنا ہوا اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر جانگی ترین صاحب کے اوپر شیخ رشید صاحب کے اوپر ٹیرزم کے کیسز بنا دیئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا یہ عمل میل آف آئی ڈی ہے آپ ٹیرزم کا کیس ختم کریں آرڈنری کوٹ کے سامنے بیجیں اور اگر آپ نے ٹیرزم میں گرفتار کرنا ہے تو عمران خان بیٹھیں ان کو گرفتار کرنا اسلام آباد میں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ فواد چودری نائم الحق سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر فواد چودری کا کہنا تھا نظر ثانی اپیل کا مقصد سپریم کورٹ کی نگرانی ہٹانے کی کوشش ہے اپیلوں کا مقصد ریفرنسز کے لیے مقررہ چھے ماہ کی مدت ختم کروانا ہے اس کے علاوہ نائم الحق کے جانب سے سان ہے مارل ٹاؤن اور اس کے علاوہ ڈان لیس کی ریپورٹ کو منظر عام کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا